ہیلو اینڈ ویلکم فرینڈ میں ہوں مظفر چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرپیکٹ ریاکشن دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت ایڈیا سے جناب جنید بھائی کسی طرف کے محتاج نہیں ہے آپ ان کو اکثر ہمارے چینل کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں بہت ہی اچھی اور جامعہ اور بڑی زبردست صلو کرتے ہیں تو جنید بھائی میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کہتا ہوں اسلام علیکم جی وآلیکم السلام اور آپ کا شکریہ ہمیں انوائیٹ کرنے کے لئے آبات کے لئے میں باقی چاہوں گا میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے جی جی آپ کا شکریہ ہے کہ آپ طبیعت کی خرابی کے باعث اس کے باوجود بھی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پروگرام میں شکت کروں گا تو آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا تو اپنا خیال بھی رکھیے گا اور آپ کا بہت دھنیواد بھی میں بہت مشکور ہوں آپ کا اپنے ٹائم دیا آج ہم آپ سے دو تین جو موضوع ہیں ان کے اوپر بات کریں گے ایک تو ہم وندے بھارت کے اوپر بات کریں گے جو وندے بھارت کے نائن جو ٹرینز ہیں ان کا افتتا ہوا پچھلے ہفتے میں اس کے ساتھ ساتھ دو تین اور اسی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کی رائے جانوں گا اور ساتھ میں میں آپ کو پاکستان کے اندر جو ریلوے کی سیٹویشن ہے جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کو پرسنل ایکسپیرنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں تھوڑی سی ہم گپ شپ کریں گے بھارت اور کینیڈا کے جو اس وقت بلکہ بھارت اور ٹرونگ کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر اور ساتھ ساتھ میں جو رشیہ اور جو اکرین وار ہے اس کے بارے میں آپ نے ایک بات ہمیں بتائی ہے تو وہ بات بھی آپ سے پوچھیں گے کہ وہ خاص بات کیا ہے تو پہلے ہم آتے ہیں وندے بھارت کی جانب پچھلے ہفتے ہی جو نریند مودی جی نے تطاع کیا ہے جو نو ٹرینیں ایک ساتھ میں وندے بھارت کی ان کا اضافہ ہوا ہے تو میرے خیال میں ٹرٹل یہ یہ تھرڈی فور شاید میرے خیال میں میں غلط نہیں ہو تو اتنی ٹرینوں کی تعداد ہو گئی ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اتنی زبردست ٹرین ہے میں تو اس کی جو ویڈیوز جب میں نے دیکھی تو میں جب برا دل خوش ہوا اور میری خواہش تھی کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی ٹرین ہو تو آپ بھارت میں بیٹھ کر یہ ساری جو ڈیویلیمنٹ ہے ڈیویے کی اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے پر بھائی یہ وندے بھارت صرف وندے بھارت نہیں ہے یہ بھارت کے جو لوگوں کا ایک موریل کا پرتیق ہے کہ ہم بھی ورلڈ کلاس انفرسکچر بنا سکتے ہیں ہم بھی ورلڈ کلاس ٹرین بنا سکتے ہیں ٹھیک اس لیے ایک عام بھارتی یہ جب وندے بھارت کی ٹرین دیکھتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے کہ جو پوری دنیا کر سکتی وہ ہم بھی کرتے ہیں اور اپنے 34 کی بات کی if i'm not wrong جو مجھے معلومات ہیں more than 50 by the end of ڈسمبر وندے بھارت ٹرین کا ہاں ہو جائیں گی چلنے لگیں گی اور 130 یا 150 کا پلان ہو رہا ہے by the end of or mid of next year تو دیکھنا interesting ہوگا ہم target achieve کیسے کرتے ہیں اگر آپ وندے بھارت کیلئی جو required infrastructure کی بات کریں تو کافی سارے route میں ہم نے ہم نے جو نیسیسری چینجز ہوتے ہیں جو اس ہائی سپیڈ کو اچھی کرنے کے لیے جو 160 کلومیٹر پار آورز ہوتے وہ ہم نے اچھیب کیا ہے اور کافی بڑے بڑے سیکشن پر ہم نے کیا ہے دیکھنا اور ویڈن ریکارڈ ٹائن آپ کو بلیب نہیں کرو گے ایون 3 مانت میں مور دن 100 کلومیٹر کا بھی سیکشن ہم نے ریڈی کر کے اس پر وندے بھارت ٹرین دوڑائی گیا سپورد اگر آپ کے پاس ایک اگزسٹنگ جو ٹریک ہوتی ہے سیکشن ہوتی ہے ہر سیکشن کی ایک ڈیفائن سپیڈ ہوتی ہے 120 90 اور اسی سپیڈ کے حساب سے اس میں ریلوے کے سیگنلز لگے ہوتے ہیں جو بورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کی ریٹرو ریفلیکٹی بورڈ کے بنے ہوتے ہیں جس سے کہ ڈرائیبر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے اور جو پینٹوگراف ہے اس کو کہاں پہ ڈاؤن کرنا سپیڈ اپ کرنا سپیڈ ڈاؤن کرنا وہ ریلوے کی ٹرینولوجی ہوتے ہیں سپر ریلوے ڈرائیبر لوگوں پائلٹ ہی سمجھ پاتا ہے لیکن جب آپ 120 کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو کچھ چینجلز کرنے پڑتے ہیں جیسے اگر میں بیسک ایک چیز بتاؤ جیسے ہم کپڑے باندھنے کے لیے جو رسی لگاتے ہیں تو آپ اس کو کتنا بھی ٹائٹ کر لو اس میں تھوڑا سی لٹکن رہتی ہے اس کو سیگ بولتے ہیں تو یہ سیگ بہت بڑی پرابلم ہے اگر آپ ہائی سپیڈ ٹرین میں جاتے ہیں تو ہمارے ہاں جو انڈیان ریلوے کا جو سٹینڈرڈ ہے اس میں آپ 50mm پہلے ہم 100mm سیگ لیتے تھے 1000 kgf فورس کے ساتھ جس کو ہم نے ریڈیوز کر کے 50mm کر دیا ہے اور 50mm کر دینے کی وجہ سے بھی کافی سپوڈ میں ایمپروومنٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کافی سارے سٹرکچر میں چینجز کرنے پڑتے ہیں ڈیزائن میں چینجز کرنے پڑتے ہیں تو وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ ہم بہت سموثلی مینج کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی اگر آپ کو نیا پروڈیکٹ بنانا ہو اور اسی کو اپگریڈ کرنا ہو تو نیا پروڈیکٹ بنانا کمپریٹیبلی زیادہ کم ٹائم لگتا ہے کوسٹ افیسینٹ ہوتا ہے کمپیر ٹو ایگزسٹنگ سسٹم کو آپ کو اپگریڈ کرنا ٹھیک ہے اور کافی حد تک ہم اس میں سکسس بھی رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں تو کچھ تھا ہی نہیں بہت زیادہ کچھ تھا بھی نہیں انفرہ سٹرکچر ایسا نہیں تھا کہ نہیں تھا لیکن کمپیر ٹو دا ورلڈ کافی سارے انفرہ سٹرکچر نہیں تھے اور اس لئے ہم نے کافی ریکارڈ ٹائم میں کافی سارا انفرہ ڈبلپ کیا آج کے ٹائم میں 50 کلومیٹر پر ڈے کے سے زیادہ ہمارا ریکارڈ ہے روڈز کا ٹھیک ہے نا 23 کلومیٹر پر ڈے کا ریکارڈ ہے مطلب پر ڈے ہمیں شیب کر رہے ہیں ریلوے اس کا جو ہم ریلوے ٹراکس بنا رہے ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے اور بائی دووے ہمارے آل موسٹ ٹوئنٹی اٹھ سٹیٹس میں چالیس چودہ سٹیٹس سے زیادہ ہم نے ہنڈرڈ پرسنٹ الیکٹر کیکیشن اچیو کر لیا جو کہ یہ بہت بڑی بات ہے آل موسٹ ہمارے پاس اگر 70,000 کے آس پاس RKM اور TKM میں 1,15,000 کے آس پاس ٹراک ہے جس میں سے صرف ہمارے پاس 7,000 کے اپراکس ٹراک بچا ہے جس کو الیکٹریفیکیشن کرنا جو کی RKM ہوتا ہے اور TKM کے حساب سے 30,000 کلومیٹر ہو اور بائی دینڈ آف دی سمبر وہ 100% چیز بھی ہو جانا ہے پھر نیو ٹراکس کو اسپلور کرنا نیو ٹراکس بنانا وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں پھر اپگریڈ کرنا وہ چلتی رہتی ہیں تو یہ فیلحال ہو رہا ہے اور اچھا ہے ایک سوال اور میں آپ سے بوچھنا چاہوں گا یہ جو آپ نے میلی میٹر بتایا تھے کہ پہلے یہ 100 میلی میٹر تھا اب یہ 50 میلی میٹر ہے یہ کس چیز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں پر گئے پھائی ہے یہ جو آپ جو وائر ہوتی اوپر وائر وائر سینٹر سے جو نیچے جاتی ہے کوڑی سی دبتی ہے ہاں تو وہ اگر سٹریٹ لائن ڈرو کریں تو وہ پہلے 100 میٹر کا جو جھکا ہوتا تھا ہم سیکھ بولتے آتا تھا ابھی ہم نے اس کو ریڈیوز کر کے 50 میلی میٹر کر دیا پھر ہمارا جو ریلوی کا جو ٹریک ہے ٹریک کو ہم نے ٹو سکسٹی میٹر کا ٹو سکسٹی میٹر کا ٹریک لے کیا تاکہ وہ جو 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 پیس ایک پیس ہوتا ہے پیس کے درمیان میں ایک گاب بھی ہوتا ہے ہاں پھر سپلٹ ہوتا ہے پھر اس کو کیا بولتے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ویلڈنگ آپ کتنا بھی سمودھ کر لو تھوڑا سا جرک آئے گا لیکن جب آپ ہائی جابہ لیندھ کا ڈال دو گے تو آپ کا جرکنگ کم ہو جائے گا تو آپ کی سپیڈ امپروو ہوگی اس کے علاوہ جو ہم نے ویلڈنگ کے جو ٹیکنلوجی اس کو اپگریڈ کی ہے پھر جو ایرو ڈائنیمکس بنایا وندے بھارت کا وہ بھی سٹیٹ آف ڈ آرٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کے جو سیٹس دیکھیں ٹھیک ہے جو ورلڈ کلاس سیٹس ہیں جو ٹرین کے جو کی ہمارے ہاں نہیں بنتے تھے آج کا ٹائم میں ہم بھارت میں ہی اپنا وندے بھارت کا ٹرینس کی جو سیٹس ہیں وہ بنا رہے ہیں اور اسے بہت ساری چیزیں تھی جو پہلے بھارت میں نہیں بنتے تھی بندے بھارت بن جانے کی وجہ سے بنانے کی وجہ سے بہت سارے انڈرسٹی کے ایکو سسٹم تریٹ ہوئے جو ہم جرمانی سے مانگاتے تھے جیپان سے مانگاتے تھے ایوہن کوریا سے مانگاتے تھے کچھ جو لگتے تھے تو ہم اس کو کچھ مینرل سے جس کو ایکسٹریکشن کے ٹیکنولوجی ہمارے پاس نہیں تھی آج وہ ہمارے پاس ہے اور وہ راو مٹیریل بھی ہمارے پاس ہے اس کو ایکسٹریکٹ کر کے وہ راو مٹیرل مٹیریل یوز کر کے سٹیٹ آب ڈ آرٹ کی کیوپمنٹس الیکٹرونکس کے بھی ہم بنا رہے خود ابھی آج کے ٹائم میں ٹین پرسنٹ بھی نہیں ہوگا جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں چونکہ بہت ہائی انڈ کچھ ایکیوپمنٹس ہے جو چپ اور باقی اس لیول کی ایکیوپمنٹس ہے یا کامنکیسن کی کچھ ڈیوائیسیں اس کو چھوڑکے باقی ساری سیجے ہم خود بنا رہے ہیں ایون ایون سلیپر ویریانٹ بھی آ چکا ہے سلیپر ویریانٹ بھی آ چکا ہے وندے بھارت کا پہلے ہم جو کیا بولتے ہیں جو بیٹھنے والی جو ہوتی تھی نا سی سی کار جو ہم بولتے ہیں چیئر کار چیئر کار ویریانٹ تھی ابھی سلیپر ویریانٹ بھی آ چکی ہے وندے بھارت کی اگر آپ فوٹو دیکھیں میں چاہوں گا Jee شیر بھی کروں گا جو آپ کے ریلوی کے منسٹر ہیں انہوں نے شیئر کی ہیں ابھی بڑی ہی زمردست جرے میرا خیال میں ہے جو یونکا نام لیا ہے اچھا میں جب ہم بھی بات ہوتی ہے اپ یہ پوچھتے ہیں آپ امیسا ٹراثل کیوں کرتے رہتے اور میری دیوگری سے بھی بات ہوتی تو وہ بھی بولتے ہیں کہ آپ ٹرین سے اتنا ٹراثل کرتے ہیں کیوں کرتے ہو بہتر ہے کہ آپ فور ویلر لے لو مجھے ہمارے یہاں ٹرین کا جو جرنی ہے وہ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور کافی سارے ایکسپیرینس گین ہوتے ہیں ٹرین کی جرنی سے میں یہ نہیں بولا کہ آپ بائی روڈ ٹرین نہ کرو وہ بھی میں نے کافی کی ہے لیکن ٹرین کی جرنی کا ایک مجھے آلا ہے اور سیفٹی سیکیورٹی کا تو کوئی جوابی نہیں ہے ٹرین کی جرنی کا اچھا اب میں پاکستان کا تھوڑا صاحب کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ابھی بھی جو ٹریک ہے وہ جو ہمیں انگریز بنا کے توپہ دے گئے تھے وہ ہی ہے ابھی تک ہم نے کوئی سنگل بھی ٹریک نیا نہیں بنایا اور جو آپ بات کر رہے ہیں الیکٹک کی تو ہمارے ابھی ایک جو روٹ تھا ہمارا خانے وال سے لے کے لاہور کا وہاں پر الیکٹک چلتی تھی لیکن اب وہ بھی نہیں چلتی اب ساری کی ساری جو ٹرینیں ہماری وہ جو ڈیزل پہ چلتی ہیں آئل پہ چلتی ہیں ہمارے پاس کوئی الیکٹک ٹرین نہیں ہے پاکستان کے اندر اور تیسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جو آپ نے سلپر کی بات کی یا اندر محول کی بات کی تو ریچنلی میں نے سفر کیا تھا جو اس کی سٹینڈرڈ کے اندر تو وہاں پر لال بیگ بھی موجود تھے میرے استقبال کے لیے کھٹبل بھی موجود تھے اور مکھی اور مچھر سارا کچھ جو وہاں پر موجود تھا تو یہ حالت ہے ہماری پاکستان ریلوے کی اور قرائے ان کے بے تہاشا ہیں اور جو ایک ہزار کلومیٹر کا سفر ہے ابھی میرا بیٹا جو ہے وہ کراچی سے آیا ہے فیصلہ بار تقریباً ایک ہزار کلومیٹر ہے تو بیس گھنٹے میں اس نے تیہ کیا ٹرین بیس گھنٹے میں اس نے یہاں پر پہنچایا تو اس سے اندازہ لگا لیں ایوریج کیا نکلتی ہے میرے پچاس کی بھی نہیں نکلتی شاید تو یہ پاکستان کی ریلوے کی حالت ہے اچھا آپ نے ایک تو بات کی کہ جو سلیپر آ رہا ہے وندہ بھارت میں وہ بہت ہی ایک زبردست ہے اضافہ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چودہ منٹ کے اندر وندہ بھارت کو واشنگ کے اندر انہوں نے دھو کے بلکل صاف کر کے ریڈی کر لیا نیکس ٹرپ میں تو یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی بھی جو ٹرین ہے اس کو کم از کم اس کی واشنگ کے اندر پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں اگر جلدی سے جلدی بھی کرنا ہو تو پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں تو یہ کونسی ایسی آپ کے پاس جادو کی چڑھی ہے اور آپ لوگ سارے اتنی سپیڈ سے کام کریں جیسے ٹریک بھی آپ بھور رہے گے ڈیلی تینس کلومیٹر کی ایوریج سے آپ ٹریک بچھا رہے ہیں اور سڑکیں آپ پچاس کلومیٹر کی ایوریج سے کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ ٹرین ہیں ایک سال کے اندر آپ ڈیٹھ سو سے زیادہ وندہ بھارے ٹرین کر لیں گے اور چودہ منٹ کے اندر دو بھی دیتے ہیں ٹرین کو یار یہ کیا جادو کیا ہے آپ کا یہ بڑا سیسیو بتائیں ایکچوال میں موڈرن پروبلم سکوائر موڈرن سولیشن کسی نے کہا تھا تو ہر چیز ہیومن ڈیپینڈنسی پہ نہ رکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے تو ہم نے کچھ ہائی ٹیک تی چیزوں کو اپنا ہے جو کہ بہت بڑی ہائی ٹیک نہیں تھی لوٹے کی تھی اس کو ایکسپلور کیا ہمارے جو کالیج کے سٹوڈنٹس سے ان کو یوز کیا ٹھیک کہنا ان کو انویشن کے لیے انکاریج کیا اور انہوں نے ہی کافی سارے سولیشنز دیئے اور یہ جو آپ کو بات کر رہے ہیں کہ کسی سٹوڈنٹ کا ہی دیا ہوا سولیشن ہی فام نوٹ وام مجھے ری ویریفائی کرنا پڑے گا لیکن میری جانگاری یہ ہے کہ کسی سٹوڈنٹ کا ہی دیا ہوا یہ انویویٹیو آئیڈیا تھا کہ آپ ایسے ایسے کر کے ٹائم بچا سکتے ہو ایسے ایسے کر کے ایمپروومنٹ کر سکتے ہو تو ہم کر رہے ہیں باقی آپ نے کھانے وال کی بات کی تو کھانے وال میں آپ کے کوپر کی وائر شوری ہو گئی کہ میری جانکاری یہ ہے اور کوپر کافی مہنگا دکھتا ہے ہمارے ہاں ایک اور میں جانکاری دے دوں کہ ہمارے جو سگنل سسٹم ہیں ابھی وہ بھی پاکستان بننے سے پہلے کے لگے ہوئے ہیں ہمارا سگنل سسٹم انگریزوں کا لگایا ہوا ہے آپ تو جدید سے جدید بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی نیا سسٹم لگانے کی لیکن اس کے بعد دو تین ایکسیڈنٹ ایسے زبرنس ہوئے یہ دوبارہ سے اپنے پرانے سسٹم پہ چلے گئے یہ سگنل سسٹم کی بات نہیں ہے اگر آپ پورا سگنل سسٹم اپ گریڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ پورا ایکو سسٹم آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے ٹھیک انا اگر آپ ڈیجل انجن سے الیکٹرک انجن میں جائیں گے تو اس کے اوپریسانس کے لیے آپ کو سٹم کی میننگ کرنے پڑتی ہے ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے اور ریپیٹیٹلی کنٹینیوز ٹرین کر کے ان کی کمپنٹینسی کو انہانس کرنا پڑتا ہے تاکہ اوپریسنل فیلیورز نہ ہو جو کی بہت کمپلچری ہے ہمارے یہاں پورانے جمعانے میں ریلیویز میں یہ پروبلم تھے کہ کئی سٹم سے جو کی اوپریسنل چینج کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے سٹم سے رزیسٹ کرتے تھے آج کے ٹائم میں جو رزیسٹ کرتا وہ باہر جا سکتا ہے سٹرکٹ ہے تو ایدر یو اپگریڈ یورسلف اور بی ڈائنسوس تو اس طریقے سے ہم چل رہے اور جب ہم ایک ٹائم تھا جب ہم ٹرائیڈیشنل جو ڈیجل لوکوموٹیف سے جب الیکٹرک لوکوموٹیف کو جا رہے تھے تو کئی ڈرائیورز کو پسند نہیں آتا تھا تو آج کے ٹائم میں ان کو ہم نے اتنے سموثلی ٹرینڈ کر دیا اور سسٹم کو اتنا ایمپروو کر دیا کہ آج وہ ڈیجل کا انجن جو ہے مجبوری میں چلا آتے ہیں ان کو بہت زیادہ ان کو ڈیجل انجنس میں بہت سارے مینٹیننس رلیٹڈ بھی پراؤگرمز ہوتے ہیں اس کو منتھلی ایک بار آپ کو مینٹیننس کیلئے بھیجنا پڑتا ہے جس میں آپ کو بریکس کلچ اور یہ ساری چیزے کو فکس کیا جاتا ہے گریسنگ کی جاتی ہے الیکٹرکل انجنن نوے ہی کی جاتی ہے لیکن وہ اس میں بہت سارے جو روٹیٹری پارٹس ہوتے ہیں بہت کام ہوتے ہیں اس میں ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ہی ہوتا ہے جو ورٹیز ڈاؤن کر داتا پھر موٹر کے تروں آپ اس کو الیکٹرک انجن کو جڑا دیتے ہیں تو یہ کافی چیزیں ایمپروو ہوئیں اور کافی اچھا ہے پھر ہماری پوصل کیا جو دیپنڈنسی ہوتی ہے جو میڈلیس سے ہم تیل مانگا کی ٹرینیں چلایا کرتے ہیں انس پہ دیپنڈنسی کافی ختم ہوئی ہے اس کو لے کے اس کی وجہ سے آگے بھی مجھے نظر آرہا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ نئی چیزیں دیکھنے کو ملے گی وندی پارت کو لے کے ہم اب جارت کینیڈا چلتے ہیں کینیڈا پہ ٹرودو کی طبیعت کچھ خراب تھی پہلے کافی اب کافی اس میں افاق کا نظر آرہا ہے تو وہ میڈیسن بغیرہ کہاں سے لے ٹرودو نے اس کے بارے میں بتائیے گا انہوں نے کورولین ویکسین لی رام دے بابا سے اور ان کا آئر ویر تریٹمنٹ چل رہا ہے سلال تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی ہم نے کچھ ڈوڈیز دی ہیں ہائی ڈوڈیز اور ایون ٹائفائٹ کے بارے میں میں بولا جاتا کہ اگر آپ ٹائفائٹ کے پیسنٹ کو انجیکشن دو تو تھوڑی دیڑ کے لیے بیچینی رہتی ہے تو بیچینی ویالی فیز میں ہے ابھی تھوڑی ٹائم لگے گا وہ ٹھیک ہو جائیں ہماری جانکاری ایسی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے جو ایویڈنس ہے ایویڈنس ہے کہ کوئی ڈیپلومیٹ کہیں جا رہا کسی پارٹی میں کسی بیورکریٹ سے مللہ کسی جنرلیس سے مللہ کھیں ہوتل میں کھانا کھا رہا رہا اس طرح کی ٹریلی جو ریپورٹ ہوتی ہے ڈیلی ریبورٹ اس کے فوٹوگرابک ایویڈنس کے ساتھ یہی ایویڈنس سے زیادہ کچھ ہے نہیں اور کچھ جو انڈیان جرنلیس تھے جو کینیڈا میں تھے تو ان سے ریلیٹیڈ کچھ ایویڈنس سے زیادہ کچھ ہے نہیں جو کسی بھی طریقے سے پوائنٹ آؤ نہی کرتے جو وہ کلیم کر رہے ہیں اور ایسا کوئی ایویڈنس ہے بھی نہیں کیونکہ ہم نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہے جو الزام لگا رہے ہے اب اسے سٹیپ بیک کیسے کریں گے بولے گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یا ایسے آپ سمجھ دیں کہ وہ سمجھ کریں گے کچھ یا کیا ہوگا آگے فلال کانیڑا کی بھارت سرکار ہمیں مدد کریں ایویڈنس دیں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آپ نے یہ نہیں کیا بطلب یہ بڑا عزیب ہے کہ ہم خود ایویڈنس دیں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم نے نہیں کیا یہ تو بڑا سرینج ہے اور یہ کیوں ہم اپنا کوئی ایویڈنس دیں آپ کے پاس ایویڈنس سے پہلے وہ تو نکالو پھر ہم نکالیں کہ آپ کو freedom of expression liberal values اور یہ بلا بلا کی بات کر تو تھوڑا عمل بھی کرو ہمیں بھی مال میٹیریل دو کی کون کیسے آپ ٹریلنگ کرتے ہماری ڈیپلومیٹس کی تو ہمیں بھی طریقہ ملے کون کون سے لوگ آپ یوز کرتے ہوں کی فردر ان کو ٹرائڈ ڈاؤن کر کے ہم توڑا کیوریوس ہو جائیں کن کن لوگوں سے بچ کے رہنا کون کس کو کیا جا کے بول رہا اور یہ جو انفرمیشن جو کنیڈیان کو ملی ہے یہ 5i سے ملی ہے یا cc کی کیونکہ ہماری جانکاری ہے دو جگہ سے انفرمیشن ملی ہے چھوٹی چھوٹی جس میں ایک بہت چھوٹی کنٹری ہے جو 5i کی ہی کنٹری ہے اور دوسری cc کی ہے اور جو دوسری چھوٹی کنٹری میں نام دے لیتا ہو نیو جیلینڈ ہے نیو جیلینڈ چاہ کے بھی پنگے نہیں لینا چاہتا انڈیا سے بھارت سے یاد نا last year آپ کرکٹ میں جو آئے تھے 5i کی وجہ سے ہی ان کی ٹیم ووک آؤ کر کے چل کے چل لاث year second last year یاد سمجھ میں نہیں آرہ میں کیسے اس مسئلے سے جان چھوڑاؤ اور کیا کروں کوئی بلکل ہی کنفیوز بیٹھا ہے وہ پرائیبیٹ کنورسیسن کرنا چاہتے ہیں تو پرائیبیٹ لی بات پہلے کر لی ہوتے اگر بات اوپن لی اوپن فورم میں کی گئی تو اوپن فورم میں ہوگی انجام تک پہنچ پار ہے اوپن ایسی کا جو کارڈ ہوتا ہے اوپرسیز انڈیان جو کارڈ ہوتے ہونکے کئی سسپینڈ کر رہے ری ویریفیقیشن کے بات سے کئی اٹیچ کی جا رہی ہیں یہ بہت اچھی اپورشنیٹی کی کنیڈا میں تو ہینک جس ٹرودو بات کی تھی شروع میں کہ آپ کے پاس خبر ہے رسی اور یکرین وار ہے اس کے بارے میں تو ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کیا خبر ہے میں آپ کو بیگراؤنڈ دیتا ہم کی کوئی بیوار ختم کیسے ہوتی ہے تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سات ال عرب کنفل کا اگر آپ ایران کا دیکھیں تو ایران کی سب سے بڑی پروبلم ہے کہ اس کا بورڈر ہے جو سی کے پاس آتا ہے وہ 30 km بھی نہیں ہے بہت کم narrow سی ایکسس ہے اس کے پاس تو ایران کو ہمیسا سے پروبلم کو military ports بھی بنانے ہیں پیچ بھی بنانے ہیں اور باقی ساری چیز بھی بنانی ہے تو انہوں نے کافی سارے علاقے قویت کے اور ایران کے کلیم کر کے رکھے تھے تو ایران کا علاقہ انہوں نے کلیم کر کے رکھا تھا اس کو سات ال عرب بولتے ہیں ٹھیک ہے سارے یہ کہانی میں اس لیے سنا رہا ہم کیونکہ دونوں میں کافی حد تک آپ کو similarity ملے گی جو آج اکرین میں ہو رہا ہے سو 79 کا انٹرسٹنگ یار شروع ہوتا ہے اور 79 میں بہت کچھ ہوتا ہے دنیا میں جس میں مکہ پر اٹاک بھی ہوا تھا جو انگریزوں کے جوانے میں کافی تلوے چاٹے تھے ایسا کہا جاتا ہے انگریزوں نے کافی سارے علاقے ان کو گفت ہیتے آج بھی راسدین ہے آپ کیا ہیں تو ان راسدین نے یہ سارا ہائیست کیا تھا اور کافی ٹائم تک راسدین کی انٹری بین تھی نہیں یہ میں وہ بتا میں بہت سارے اسلام کانٹریز مل کے ڈیشائیڈ کرتے کہ ہم امریکہ کو تیل نہیں دیں گی تو امریکہ کچھ دماغ لگاتا ہے سب پہل یہ کرتا ہے ان کے جو ایسیٹ تھے بریٹی راسدین ان کو ڈیوز کر کے جو تھوڑی بہت ڈیسر بہت کرتا ایران میں کوشیز اٹیک کیسے کر آیا انہوں نے اپنے آرٹیکل چھاپ نے شروع کی ہے کہ ہمارے سیٹلائٹ ایمیجری ایویڈنس پتا چلتا ہے جو ایراک اور ایران جس ساتھ اللہ بولتے ہیں جس نو مین س لین گھوزیت کیا جاتا مطلب یہ ہمارا کافی سارا تیل ہے جب یہ خبر آتی ہے جو ہے کافی تیل ہے ہمارا کافی تیل ہے کہ کافی سارا تیل ہے جو دون کے بیچ میں لڑائی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے لڑائی چلتی ہے لڑائی چلنے کے بات سے چونکہ ویسٹ کو بہت جب نقصان نہیں ہوتا سائدہ ہوتا کیونکہ بہت ساری امریکہ کے کمپنیوں نے اراک اور اران کے بیچ میں اپنی کنٹری بات لی تی میں اراک کو ہتھیار بیچوں گا تم اران کو بیچ ہوگی اور دس سال تک لڑائی کے بات سے جب آرسنل ختم ہو جاتی ہے تب جا کے تیہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے ہم یہ لڑائی روکتے ہیں پھر وہ پیس پروسیس سرو ہوتا ہے آئیے مل کے بات کر لیتے ہیں اور پھر تائی ہوتا ہے کہ ملا تو دونوں بات لیں گے اور یہ پر پہلے بھی ہوا جب وار سے پہلے یون کا سیسن بیٹھا اس سیسن میں یون نے سیم بات انٹرسنگ لیے بولا کہ یہ فیصلہ آپ کے دونوں ملکہ انٹرنل ایسو ہیں آپ دونوں ریزول کرو اور انٹرنل ایسو آپ دونوں ریزول کرو کا مطلب ہوتا کہ لڑائی کرو اور دس سال بعد بولتے ہیں کہ آپ پیس پولی ایسے کرتے ہیں پھر فائنلی آٹھ نو سال بعد ایسو ملا نہیں اور یہی سے شروعات ہوتی ہو صوری صدا موسیقی کیونکہ انہوں نے کھل کرنا چیئے کہ یہی ہے جو ہمیں کھل کے لڑاتا ہے پھر بعد موسیقی سارا کچھ تو جو یکرین اور رسی وار تھا اس میں پرائمیرل اوبجیکٹیب امریکنز کے تو یہ دیکھ ہم ان کو ایسا ٹراب میں فچاتے ہیں جس میں رسی کو بہت نقصان ہے لیکن ہوا الٹا یہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ایسا لگنے لگا کہ اپنے آخری بندے تک لڑائی لڑے گا ایمونیسن ختم ہو گئی ایسے بہت ساری ورل اور کافی پروبلم ساری ہیں تو ایسی سورسز بول رہے ہیں سورس بیس انفرمیسن جو یہ آرہی ہے اور کافی ٹائم سی آرہی تھی کہ ساید امریکا یوکرین کو ڈم کر دے ہمیسا کی طرح جو ان کی عادت ہے سورس ویتنام میں بھی یہی کیا افغانستان میں بھی یہی کیا سیریہ میں بھی یہی کیا جو کردس فائٹر ستین کے ساتھ یہ لڑ رہے تھے اور اچانک ایک دن بولا چلو بیک پیک کرو نکلتے ہیں اور کردس کو چھوڑ دیا کردس کو سب نے مارا پھر آپ کو پتا ہوگا جب آئیس کا دراما ہوا تھا کردس نے سارے میلز کو مار دیا تھا جتنے بھی مرد تھے مور دے سکسٹی پرسنٹ مار دیا پھر باز میں فیمیلز آ گئی تھی لڑنے کے لئے کردس اور جب امریکن نکل گئے تو بہت مائسیب لیول پر جنوسائیڈ ہوا اور یہ سب نے کیا سیریہ بھی تھا اس میں عراق بھی تھا اس میں ترکی بھی تھا اس میں لیبنان بھی تھا سب نے مل کردس کا بہت برا حال کیا اور کردس کہے جاتے ہیں بلوچ وہ میڈل اس کے بلوچ مانے جاتے کیونکہ بلوچ کا بھی ڈیویجن ہوا تھا اگر آپ دیکھیں تو پرائپ میں نہیں بات کافی سارا علاقہ جو ایران کا ہے افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے علاقے جو بلوچ بات بیگا اسی طریقے سے پور بسو کا یہ حال ہو تو فیلال یہ ہی ہو رہا ہے کہ اس لڑائی کو روکنے کی بہت کوش سوری ویسٹرن جو کنٹری ہے یا یورپین اونین کی کنٹری وہ چاہتی ہیں کی لڑائی روکے چونکہ ان کی انرجی requirements ہیں چونکہ بہلے ڈائریکٹ لی فل 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 اس کی بہت ساری پرو بلمز جو کسی ساری اگر اگر کو امریکن ساری دیکھے نا تو امریکن ساری آج تک کوئی وار جیتی نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی بھی ایک وار بتا دے جو امریکن ساری جیتی ہو تو میں مان ساری چھوڑ 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 ایسا کون ساری وار ہے جو اگر چھوڑ چھوڑ ماملے میں وہ بھی نمبر ون ہے صحیح آپ ہمارا نام لینا چاہ رہے لیکن میری وجہ سے آپ نام نہیں لے پارے نا میں ساری بات ساری بات ساری بہت شکریہ جنید بھائی آپ کا اپنے بڑی ڈیٹیل سے تینوں جو موضوع تھے ہمارے تینوں سبجیکٹ ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے میری تو سمجھ میں بڑی ساری باتیں کلیئر ہو گئی ہیں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے بھی ان کو بھی سمجھ آگی ہوگی اور یہاں پر ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بہت ہی خوش ہوں آپ کی جو کار کرتگی ہے آپ کی بھارت کی جو بند جو بھارت ٹرین ہے اس کی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی آپ لوگوں سے کچھ سیکھے جس طریقے سے آپ نے ملک کے اندر یہ بنانا شروع کی ہے ہر چیز اپنے ملک کے اندر منفیکشن کر رہے ہیں ہمارے پاس ابھی بھی جو ہمارے جو انجن ہیں وہ امریکن ہے چائنہ کے چائنہ کے جتنے بھی آئے تھے وہ قراب ہو گئے گوگیاں ہم نے ابھی چائنہ سے مانگ بھائی ہے لیکن وہ بھائی 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 ہمارے نہیں ہوتی میں نے سنا اس کا بریکنگ سسٹم کافی گڑھ بڑھ تھا even کچھ ٹرین کے جو گیجے جو جو گیجے ہوتے وہ تھوڑا سا بیٹھ نہیں رہا ٹراغ پر اس کا جو لیندھ ہے اس میں کافی ڈیفرین آ رہی تھی جو ہمارے دو مینی گیجے ہم نے بنائی تھی دو گھوڑے جو ہوتے تھے اس کے ڈیفرین کے بیچیز پہ ہم نے بنائی تھی پھر بات نے اس کو expand کیا تھا اور دنیا کافی ساری country میں آج بھی میری چلتی ہے لیکن ہم ریئر country جو کی براڈ گیج میں چلتے ہیں اور bangladesh ایک لوتا acceptable country جہاں پہ ایک ہی ٹریک میں تین تین ٹریک ہوتے ہیں جو کی مینی اور جو براڈ گیج دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں تو کبھی ویورز اگر آپ گونگل پر سرچ کریں تو آپ کو دیکھنے کو بلے گا بلکل اور میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے آپ اگر دیکھنا چاہیں تو میں پاکستان کی ریلوی کا سیگنل سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں نے ویڈیو بنائوں اور ویڈیو دکھا کے آپ کا اس پہ دیو لوں کیونکہ آپ بڑی اچھی جانکاری رکھتے ہیں سارے سبجیکٹ کے اوپر تو آپ کا بہت شکریہ جنید بھائی آپ سے بہت مزا آیا بات کر کے آئندہ بھی امید کرتا ہوں آپ سے بات ہوتی رہے گی